نحمدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضیث سامحین وقاد سمیل ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ہمارا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عموماً لوگوں کی شقائط ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت پر اٹھ نہیں پاتے یا نماز کے لئے نہیں اٹھ پاتے تو اس کے لئے دو کام کریں ایک کام تو یہ کریں کہ یہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اور دوسرا علوث سنیت کے ساتھ اس کو کرنے کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ وقت پر اٹھ جائیں گے اور نماز بھی حدا کر پائیں گے وظیفہ یہ ہے کہ مسند دارمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ قحف کی آخری تین آیات ان اللہذین آمنوں سے احد تک پڑھیں اور پھر اس کی برکت سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دو بجے تین بجے چار بجے بیدار کرنا جس کی جو نیت ہوگی انشاءاللہ مبینہ وقت پر اس کی آنکھ کھل جائے گی اور بس اوقات جو لوگ قرآن پڑے ہوئے ہیں وہ صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ اے نیک شخص مجھے فلان وقت جگا دینا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس وقت پہ آنکھ آپ کی کھل جائے گی مجھے اور میری پوریٹیوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے شیوخ کو بھی خصوصاً دعا میں یاد رکھئے گا کیونکہ یہ سب انہی کی برکت سے ہم لوگ آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے شیخ سید نور زمان صاحب نقشبندی شادلی دامت وبرکات و مالیہ قرآن چیزیں ہیں تو نام لے کر ان سے خصوصی ان کے لئے خصوصی دعا کیا کریں کہ جو ہم آپ کو یہ سب پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ سب ان کی دعاوں توجہ اور برکات کا نتیجہ ہے اسلام علیکم